اسلام علیکم ویورس کیا حالا ٹھیک ہے امید ترتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے میں آپ کا اپنا پاکستان کے پہلے شہر ویراز سے تو آج میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ریسپی کو لیتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی اسلامی ویڈیو اور نئی ریسپی والی ویڈیو دیکھنے کو مل سکیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ریسپی ہے نئی ریسپی کیسے تیار کرتے ہیں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آہ تو آج کی جو ہماری ریسپی ہے جیسے کہ میرے ہسپنڈ نے بتایا کہ آج ہم لوگ بنا رہے ہیں کیک اور ہائی لائٹس دیکھ کے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج کیک بن رہا ہے آپ نے اکثر بیکری سے کیک لا کے کھایا ہوگا یہاں پہ کوئی مہمان ہے ہمارے رواج ہے ادھر کہ مہمان آتا ہے تو جو بیسٹ ہمارے توفہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اگلے کے گھر ہم نے کیک لے کے جانا ہے تو اس سے اچھا آئیڈیا کچھ کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہینڈ میڈ کیک لے کے تو اس کے گھر جائیں دوسرا بندہ بھی بہت ہوش ہوگا اور آپ کو بہت ہوشی ہوگی دوسرا بندہ آپ کے تحفے کی قدر کرے گا تو چلتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی طرف کیک کے اس میں کون کون سے انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں کیک بنانے میں آپ جب بزار سے کیک لاتے ہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ جی بہت مشکل یہ ایک ریسپی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کون کون سے انگریڈینٹس یوز ہوں گے تو سب سے پہلے ہیں اس میں چار ادد انڈے جائیں گے اور ایک کپ اس میں آئل جائے گا اور ایک کپ ہی اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے چینی اور ایک کپ ہی میدہ آپ نے چھان لینا ہے صفائی کا حاصل حیال رکھا کریں اور ونیلا ارسنس ہے اس کے تین سے چارڈ راک چھائیں گے اور ساتھ ہے بیکنگ پاوڈر ہے ٹھیک ہے بیکنگ سوڈا نہیں آپ نے لینا بیکنگ پاوڈر استعمال ہوتا ہے اس میں اور یہ ہے ون ٹی بل سپون لیمن جوس اور یہ ہمارے پاس باؤل ہے اس میں ہم اپنا کیک کا مکسچر ایڈ کریں گے بنا کے تو چلتے ہیں جی اس کے مکسچر کی طرف مکسچر اس کا بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ انڈے لے لیں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ چار انڈے ہیں ان کو ہم لوگ گرائنڈ کر لیں گے آپ لوگ بیٹر سے بھی آپ کے پاس اگر بیٹر آویلیبل ہے تو بیٹر میں بیٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس گرائنڈر ہے تو ہم جگ میں سب سے پہلے چار انڈے ڈالیں گے اور ان کو ہم لوگ دو منٹ کے لیے گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہ بلینڈ ہو رہے ہیں جگ میں اور ان کو دو منٹ کے لیے بلینڈ کرنے کے بعد اس میں جو ہمارا نیکسٹ انگریڈینٹ ہوگا وہ ہوگا چینی اگر تو آپ بیٹر میں بلینڈ کر رہے ہیں تو آپ چینی کو الگ سے پیس لیں ہم لوگ گرائنڈر میں اس کو کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے ڈائریکٹ اس میں چینی ڈال دی اور اس کو ہم نے پھر تھوڑا زیادہ ٹائم کے لیے گرائنڈ کر لیا اس لیے تاکہ چینی کے کچھ پیسز جو ہیں وہ نیچے نہ رہ جائیں اب اس میں سیم کونٹیٹی ون کپ اس میں ہم لوگ ڈالیں گے آئل اور پھر دوبارہ سے ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں جی مکسچر کو ہم لوگ گرائنڈ کر رہے ہیں اچھے سے آپ نے گرائنڈ کرنا ہے ہمارا مکسچر گرائنڈ ہو چکا ہے اب اس مکسچر کو ہم لوگ ایک باول میں الگ کر لیتے ہیں باول میں ڈال لیں گے اس مکسچر کو اچھے طریقے سے سارا مکسچر آپ نے جگ سے نکال لینا ہے باول میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے میدہ میدہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی آپ نے اس میں ڈالنا ہے بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ پاورڈر ڈالنے کے بعد جو ہم نے ایک ون ٹیبل سپون لیمن جوس رکھا ہے وہ ڈال لیں گے اور ساتھ ونیلا ایسنس ہے اگر آپ کے پاس ونیلا ایسنس نہیں ہے تو آپ صرف لیمن جوس ہی ڈال سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اڈوں کی سمیل نہیں آتی اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس روح پہ آپ مکس کر رہے ہیں اس کو آپ نے اسی روح پہ اس کو مکس کرنا یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے سکتہ گھما لیا اور ایک دفعہ آپ پیچھے کی طرف چمچ کو لے گئے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ برابر مکس ہو جائے اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ بن جائے اور پھر ہم لوگ یہ جی کاٹ رہی ہیں بادام کاٹ رہی ہیں ہمارے پاس کچھ بادام تھے اور ساتھ ہے ہمارے پاس سفید تل تو یہ بادام ہم نے کاٹ لی ہیں اور یہ سفید تل ہیں ان کو ہم لوگ جب مکسٹر ڈال لیں گے بٹن میں تو اس کے اوپر سفید تل لگائیں گے اور بادام لگائیں گے تاکہ ہمارے کیک لک بہت اچھی آئے اور ایک بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا مکسٹر جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے کوئی اس میں گھٹلی نہیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ کتنا سمودھ سمودھلی جو ہے وہ مکس ہوا ہے اب اس کو ڈالتے ہیں ہم برتن میں اور سب سے مزے کی بات کہ ہم لوگ جو اس مکسٹر کو اس برتن میں ڈالیں گے ہم لوگ اوون میں نہیں اس کو بیک کریں گے ہم لوگ برتن میں بیک کریں گے سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ سٹیل کا ایک باولے لیا ہے اور اس کو آئل کے ساتھ گریز کر لینا ہے یہ دیکھیں آئل لگا رہے ہیں اور آئل لگانے کے بعد اس میں ہم لوگ ایک پیپر رکھ لیں گے پیپر کی کٹنگ میں پہلے سے کر چکی ہوں اس کے اوپر فیل سے آئل لگا لیں گے تاکہ ہمارا جو کیک ہے وہ نیچے برتن کے ساتھ نہ چپکے اس لئے ہم لوگ یہ والا سٹپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی کتا ہے اچھے سے ہم لوگوں نے تیل لگا لیا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے یہ جو مکسٹر ہم لوگوں نے مکس کیا ہوا ہے کیک کا اس کو ڈالنے کے بعد اس پہ ہم لوگ لگا دیں گے سپرنگل کر دیں گے سفید تل اور ساتھ ہی بدام دیکھیں دیکھیں پہت دیان سے آپ نے مکسٹر کو برتن میں ڈال لینا ہے اچھے سے اور بعد میں جب برتن میں ڈال لیتے ہیں تو اس میں بابلز بن رہتے ہیں تو ان بابلز کو ہتم کرنے کے لیے اس برتن کو ایسے ٹیپ کریں جس سے یہ بابلز جو ہیں وہ ہتم ہو جائیں گے اب آپ نے نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جب یہ بابلز ہتم ہو جائیں اس میں ہم لوگ ڈالیں گے سفید تل سفید تل اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے آپ گھری ڈال لیں ناریل ہے آپ کے پاس کوکونٹ ہے وہ ڈال لیں بادام اب ہم لوگ نے کٹ کے جو رکھے ہوئے تھے وہ بادام ڈالیں گے اور اس کے بعد ہمارا میکسچر بلکل ریڈی ہے بیک ہونے کے لئے اور ہم بیک کریں گے اوون کے بغیر ایک عام سے برتن میں ہم لوگ بیک کریں گے برتن ہم نے لے لیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس برتن ہے جس میں ہم لوگ اس کے کو بیک کریں گے اس میں ایک سٹینٹ رکھیں گے تاکہ جو ہیٹ ہے وہ ڈائریکلی ہٹ نہ کریں ہمارے برتن کو اور کیک کی نچھلی جو ستا ہے وہ نہ جلے اس وجہ سے ہم نے نیچے سٹینٹ رکھا ہے اب سٹینٹ رکھنے کے بعد ہم نے چولا جلا لیا ہے اب اس میں رکھیں گے برتن آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے اپنے برتن کو دس منٹ کے لئے اور اس کے بعد اس ٹائم کے لئے آپ نے آنچ زیادہ تیز رکھنی ہے جب آپ نے اس کو کیک کو رکھ دینا ہے اندر تو ائر ٹائٹ کر دینا ہے اور اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دیں جیسا کہ ہم لوگ نے توا یوز کیا تھا توا ہم لوگ نے رکھ دیا تھا تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ باہر نہ نکلے جو باپ ہے وہ باہر نہ نکلے اور کیک ہمارا بہت اچھے سے اندر تک بیک ہو جائے ایونلی یہ دیکھیں جو آنچ ہے شروع میں آپ نے اتنی آنچ رکھنی ہے اس کے بعد آپ کیک کو درمیان میں چیک کرتے رہیں اور آپ کو پتہ چلتا رہے گا کس سٹیج پہ آکے آپ نے آنچ کو کم کر دینا ہے اور کیک جو ہے وہ بیک ہونے کے لیے لے گا 35 سے 40 منٹ یہ دیکھیں جی کتنا اچھا ایک کلر آ گیا ہے براؤن سا کلر آ گیا ہے جیسے کتنا اچھا یہ رائز ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ بہت ہی سوفٹن رہے گا یہ میں نے چیک کر لیا ہے اب یہ اندر سے یہ کچھا ہے اگر تو یہ دیکھیں آپ چیک کرتے ہیں اگر مکسچر آتا ہے یہ دیکھیں مکسچر لگا ہوا ہے اس کے اوپر تو اسٹیمینز کے یہ ابھی اندر سے کچھا ہے اس کو دوبارہ سے ہم لوگ رکھ دیتے ہیں آفٹر 20 منٹس میں نے اس کو چیک کیا ہے تو دوبارہ سے ہم لوگ 15-20 منٹس اس کو دوبارہ سے بیک ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو آپ بلکل بھی ڈرئیے گا مت آپ اسی قوانٹیٹی کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ بھی کوشش کریں گھر میں کیک کو بیک کرنے کی انشاءاللہ بہت اچھا یہ دیکھیں جی بلکل اندر سے ایونلی پک چکا ہے اب ہم اس کو ایک برتن میں باہر نکال لیں گے تو ہمارا کیک جو ہے وہ باہر نکالنے کے لیے ریڈی ہے دیان سے آپ لوگوں نے اس کو باہر نکال لیں گے کیونکہ اس ٹائم برتن بہت گرم ہوتا ہے سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ جل جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے پلیٹ رکھ لی ہے اس میں ہم لوگ اس کو باہر نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا کیک بلکل نہیں جلا نیچے سے دیکھیں جس طرح ہم نے گاغذ رکھا تھا بلکل ویسا یہ رہا ہے کہ گاغذ بھی نہیں چلا یہ دیکھیں نیچے کچھ بھی جلنے کی کوئی لیئر نہیں ہے اور یہ اتنا فلفی کیک بنا ہے اتنا سمود بنا ہے اتنا نرم ہے کہ کھا کے مزہ آ جائے گا یہ دیکھیں ہر سائیڈ سے ایونلی اب یہ سائیڈ سے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا بلیک ٹچ آ رہا ہے تو آپ اس کو پتار سکتے ہیں اس طرح بہت ہی خوبصورت کے ریڈی ہے آپ اپنے مہمانوں کو سرب کریں آپ اپنے بچوں کو دیں بچے گھر کی بنی ہوئی چیز یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بچے بہت ہی خوش ہوں گے اپنے مہمانوں کو سرب کریں گے چائے کے ساتھ آپ خود چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری رسپی بہت اچھی لگی ہوگی بہت پسند آئے گی تو آپ لوگ ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اوکے ویورز امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ